بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم عقب اسبان دلبر رسین اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ویلوگ میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ شخصیت ہے کہ پنجاب کی آخری تصیل کے پپلس پارٹی کے امیدوار مقدوم سید عثمان محمود تو ان کے حلقے کے حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے میرے ساتھ تزدیہ لکار بیٹھے ہیں محمد رفیق صاحب اور تنویر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں تو سب سے پہلے میں رفیق صاحب سے پوچھوں گا کہ رفیق صاحب آپ بھی جو ہے حلقہ اینے ایک سو چوہتر کے رئیشی ہیں اور مقدوم سید عثمان محمود کا یہ حلقہ ہے تو آپ مقدوم سید عثمان محمود کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدوم عثمان محمود حلقہ اینے ایک سو چوہتر پپلس پارٹی کے امیدوار ہیں یہ ان کے ابوائی داد اسی حلقے سے الیکشن لڑتے آئے ہیں اور ترکیاتی کاموں کا کافی فقدات ہے یہ حلقے میں یہ پنجاب کی آخری تفہیل ہے ایک سائل پہ انڈیا کے بارڈر لگتے ہیں اور ایک سائل پہ سندھ ہے یہ پسماتا تفہیل ہے بلکل اور اس حلقے میں کافی ترکیاتی کاموں کی ضرورت ہے پیشل دفعہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے مقدوم مرتضی محمود تو تقریبا کام انہوں نے نہ ہونے کے بلابر کیے ہیں ہمارے حلقے میں اور ان کا ایک پسے منظر ہے ان کے یہ پیری مریدی بہت ہے اس حلقے میں لوگوں میں ایڈوکیشن کم ہے یہ بیکورڈ علاقہ ہے اور اس حوالے سے مقدوموں کا یہ سادکاباد کے علاوہ دہی سائٹ پہ کافی بہت بینک ہے مقدوم سہبان کا اور شہر میں شاید بہت ہی تھوڑا وارٹ ہوئے ان کا پیپلس پارٹیک آبارٹ اس حلقے میں نہ ہونے کے برابر ہے مقدوم سہبان جس حلقے میں بھی ذلہ رہنگیار کھان گے جس حلقے میں بھی کھرے ہو جائیں ان کا اتناسہ رس روک ہے اور ذاتی وارڈ بیٹ ہے اس کو پارٹی کے ضرورت نہیں ہے مقدوم اسمان محمود کو یا مقدوم احمد محمود کے جو صاحب ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو پارٹی ٹکٹ کے ضرورت نہیں ہے وہ اگر آزاد بھی کھڑے ہوں تو ان کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوتی بہرحال اب مقابلہ بہت سخت ہوگا عثمان محمود صاحب کو کافی محضت کرنے پڑے گی اس حلقے میں اب میں آپ کو پتہ ساتھ جنہوں منٹھار سے آگے جائیں کنڈیر چوکی تاکے تجنہوں تیرہ کلومیٹر ہے کافی چگوک آتے ہیں وہاں پہ ایک ہائی سکول بھی نہیں آئے دوسری سائد اور یہ ایک تو ہسپتال کی ضرورت ہے اس علاقے میں دوسرا ہائی سکول بھی بنایا جائے اس دفعہ کافی مشکل حالات ہوں گئے مقابلہ بہت سائدان کے لیے جی دمیر صاحب آپ کا جو ہے اس حلقے سے جو ہے کافی گہرہ تعلق ہیں آپ کے عزیز و قارب اور کافی جو ہے برادریاں دوست احباب جو ہے اس حلقے سے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ مقابلہ بہت ساتھ عثمان محمود کا جو حلقہ ہے اس میں ان کو محنت کی ضرورت ہے یا نہیں اسلام علیکم دلبر بھائی آپ نے یہ بلکل بات صحیح کہی ہے یہ اس طرح ہے کہ مخدوم اسمان محمود صاحب جو ہیں یہ بہت ملن ساز لڑکا ہے یہ نوجوان کے عادت ہے اس ٹیم جو ایک سو چہتر سے آئی ہے تو یہ بہت زبردست لڑکا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخدوم اسمان محمود کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ الیکشن اتنا آسان نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ادھر لگاری صحبان رہے ہیں ان کے پاس سیٹ رہی ہے پھر مخدوم مرتضہ محمود کے پاس یہ سیٹ رہی ہے لیکن ان دونوں پارٹیوں نے جو ہے اس علاقے کو اس حلقے کو بلکل نظر انداز کیا ہے کوئی کام نہیں ہوئے اس علاقے میں بلکل دونوں پارٹیوں نے نظر انداز کیا ہے یعنی کہ کوئی کام نہیں کروایا تو اس وجہ سے مخدوم اسمان محمود صاحب کو یہاں پہ اس علاقے میں اس حلقے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور کرنا پڑے گا پیری مریدی کے علاوہ صرف پیری مریدی کے اوپر سیٹ نہیں جیتی جائے گی یہ قوموں کے اوپر بھی ہوتا ہے تو بہت یعنی کہ مخدوم اسمان محمود صاحب کو بہت محنت درکار ہے بہت محنت کے بعد جا کے وہ ووٹ حاصل کر سکیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پرے مخدوموں نے لگاریوں نے جتنے بھی سا بان آیا انہوں نے اس علاقے کو دیکھا ہی نہیں ہے بالکل نظر انداز کیا ہے تو اس وجہ سے مخدوم اسمان محمود صاحب بہت زبردست لڑک ہے پڑا لکھا ہے ملن ساز ہے لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے تلقات ہیں لیکن جیتنے کے لیے ووٹ لینے کے لیے بہت زیادہ محنت درکات ہوگی مخدوم اسمان محمود صاحب تنویر صاحب اور محمد رفی کے تذیعے کے مطابق یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ محمود اسمان محمود کو اس حلقے میں کام کرنے کی سخت ضرورت ہے اس میں کافی ساری برادری ہیں جن میں ان کے مریدین بھی ہیں اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان سے پیار محبت کرتے ہیں لیکن اب جو ہے ووٹوں کا دھور ہے جو جو ہے سکول سکولوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اسپتالوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے سڑکوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان پر کام کروانا چاہیے لگاری سہمان کا بھی کافی عرصہ لگاری سہمان جو اس حلقے سے منتغب ہوتے رہے ہیں لیکن صرف اور صرف اس حلقے کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ مردین سہبان کے مردین کا حلقہ ہے کافی سارے چکوک ہے کنر کے این تک لیکن صرف اور صرف نظر انداز اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ مردین صاحب مردین کا حلقہ ہے لیکن مردین صاحب بھی اس وجہ سے نظر انداز کر دیتے تھے کہ یہ مردین ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو ایسا اب وقت بدل چکا ہے ہر چیز بدل چکی ہے اب آپ کو کچھ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کر کے دکھانا پڑے گا تب ہی آپ کو ووٹ ملیں گے تو امید ہے کہ ہمارا یہ تجزیہ آپ کو اچھا لگے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ شخصیت پر بات چید کریں گے اور آپ لوگ اس میں کمیٹس ضرور دیں ہمیں بتائیں کہ ہمارا تجزیہ کے ساتھ تک ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ